موسیقی حضرات علماء اکرام دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے بھائیوں و بزرگوں دوستوں ماں اور بہنوں ابھی جو آیتِ قریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا جننات کو اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا قرآن مجیدی میں یہ فرمایا گیا وَلَقَدْ كَرْضَنْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے انسان کو خضیلت بخشی وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْضِ وَالْبَحْرِ ان کو خوشکی اور تری میں چلایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَتْتَوْيِّبَاتِ بہت سی پاکیزت چیزیں رسک میں عطا فرمائیں وَقَضَلْنَاهُمَا لَا تَكِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَبْدِيرًا اور ان کو جو مخلوقات ہیں ان کے اوپر ہم نے خضیلت عطا فرمائی قرآن مجیدی میں اشاد ہے لَغَدْ خَلَقْنَا لَإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہم نے انسان کو بہترین بناور کے ساتھ پیدا فرمایا قرآن مجید میں اشاد ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمَّا فِي الْأَوْدِ جَمِيعًا یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے تمہاری خدمت کے لیے پیدا فرمایا اس انسان کے بارے میں جو کی مکرم ہے اس انسان کے بارے میں جس کو بہترین بناور سے بنایا گیا ہے اس انسان کے بارے میں جس کے لیے تمام کائنات کی چیزیں بنائے گئیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَابَدُونَ کہ خود اس انسان کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے اب یہاں عبادت کیا کیا مطلب ہے عبادت کا کیا مطلب ہے کہ انسان لگاتار نماز پہتا رہے روگہ رکھتا رہے انسان لگاتار قیام میں رہے قود میں رہے سجدے میں رہے رکو میں رہے اگر یہ مطلب ہوتا تب تو دنیا کو کوئی بھی انسان اپنی بناور کے مقصد تو پورا ہی نہیں کروائے کوئی لگاتار نہ تو سجدے میں رہ سکتا ہے نہ قیام میں رہ سکتا ہے نہ قود میں رہ سکتا ہے نہ رکو میں رہ سکتا ہے کسی کی بس کی بات نہیں لیکن میرے بھائیو عبادت کا مطلب یہ ہے ہی نہیں عبادت کس کو کہتے ہیں عبادت کا لفظ عربی زبان کے لفظ عبدون سے بنا ہوا ہے جس کے معنی غلام کے ہوتے ہیں تو اب جب عبدون کے معنی غلام کہیں تو عبادت کے معنی وہ غلامی تو مطلب کیا ہوا آیتِ خریمہ کا کہ میں نے جن اور انس کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری غلامی کریں تاکہ وہ میری غلامی کریں جس طرح ہے غلام پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے ظاہر بات ہے آقا کے ایک ایک حکم کو ماننا ان کے لئے ضرور ہی ہوا کرتا تھا تو جیسے ایک غلام کے لئے اپنے آقا کے ایک ایک حکم کو ماننا ضروری ہے ویسے ہی انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات کو ماننا ضروری ہے جن میں وہ چیزیں بھی آگئیں جن کو عبادات کہا جاتا ہے ارکان اسلام نماز روضہ حج و زکاة وہ بھی چیزیں آگئیں اور اسی میں وہ چیزیں بھی آگئیں جن کو معاملات کہا جاتا ہے وہ چیزیں بھی آگئیں جن کو معاشرت کہا جاتا ہے بہت بڑی غلط ہوئی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم اور آپ جب کسی کو دیندار سمجھتے ہیں دین والا مانتے ہیں تو کس بنیاد پہ مانتے ہیں دو چار چیزیں ہم نے مقرر کر رکھتے ہیں نماز کی پابندی کرنے والا ہو جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس میں روضہ رکھ لینے والا ہو اگر صاحبِ نصاب ہے اور اتنا مال اللہ نے دے رکھا ہے کہ زکاة فرض ہو گئی تو زکاة کی اجازی کر دینے والا ہو داری وغیرہ رکھنے باس ہمارے ذہن میں یہی مقروم ہے دینداری کا یہی مقروم ہے بلا شبہ نماز بڑی اہمیت والی چیز ہے بلا شبہ روضے رکھنا بڑی اہمیت والی چیز ہے بلا شبہ زکاة کا عدا کرنا بہت ضروری ہے بہت اہم فریضہ ہے اور اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے حج کرنے کی تو حج فرض ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام صرف اسی کا نام ہے دینداری صرف اسی کا نام ہے تو بہت بڑی غلط تہینی کا ہوشی کا ہے بہت بڑی غلط تہینی کا ہوشی کا ہے اسلام کی سچی تصویر و فیش نہیں کر رہا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ساتھ ساتھ ارشاد فرما دیا یا ایوہ الذین آمند خنو فی السلم کافہ اے ایمان علیہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت کے ایک ایک حکم پر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرما دیا لَا يُؤْمِنُ وَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ حَوَاهُ تَبْ عَنْدِ مَا جِتُو بِ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا سن لو کان کھو کر سن لو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دی کے مطابق نہ ہو جائیں بلکل صابح ارشاد فرما دیا گیا اور اسی وجہ سے آج ہمارے اثرات بھی معاشرے پر نہیں پڑھتے ہم بہت زیادہ چیزوں کو گناہنا نہیں چاہتے صرف چند باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں قرآن مجید ہم سے کیا کہتا ہے آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیث ہم سے کیا کہتی ہیں کہ انسان سب کے سب برابر ہے آحضر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأسود على اریض ولا لأریض على اسود الا لتقوہ اور تو ما قال علیہ السلام کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر خضیلت حاصل نہیں اور کسی عجمی کو کسی عربی پر خضیلت حاصل نہیں کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی خضیلت حاصل نہیں الا بالتقوہ ہاں مگر تقوہ میں اگر بہا ہوا ہے تو تو خضیلت خود قرآن پاک میں اشار فرمایا گیا ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا حضرت آدم اور حضرت ہوا سے پیدا کیا اور مختلف قبائل اور مختلف گروہوں میں تم کو باٹھ دیا کیوں؟ لتعا رکھو تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو لیکن اس کی وجہ سے کسی خاص خاندان کا ہونے کی وجہ سے تم کو کوئی خضیلت نہیں خضیلت ہے تو کس طرح؟ بے شک تم میں خضیلت والا وہ ہے جو تم میں تقوہ میں بہا ہوا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے سعادات ہوتے ہیں بلا صبح اہلِ بیت کی محبت کا حکم دیا گیا ہے اسے ہم کو محبت ہونی چاہیے لیکن ابو لہب بھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا ابو لہب جس کے بارے میں طبت یدہ آبی رہبو وطب کیا ہے اعتمادہ میں اس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونا کیا اس کو پائدہ پہنچائے گا؟ نہیں پہنچا سکتا اس لئے کہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا اور حضرت بلالِ حبشی حبشا کے تھے کالے بھی تھے ان کو جب ہم بولتے ہیں تو سعیدنا بلال بولتے ہیں یہ ہے انہا کرمتن انداللہی اتقا تم میں سب سے زیادہ معزز ہوئے جو تقویر میں سب سے بہا ہوا میرے بھائیو جب ہم یہاں ہندوستان میں آئے تھے جب یہاں ہم رہ رہے تھے تو اسلام کی جو خصوصیت تھی کہ سب برابر برابر ہیں کوئی کسی سے کسی بھی خاندان سے کیوں نہ ہو کوئی فضیلت نہیں رکھتا چاہے وہ سید ہو چاہے وہ خان ہو چاہے وہ پتھان ہو چاہے وہ صدیقی ہو چاہے وہ عثمانی ہو چاہے وہ فاروسی ہو اگر تقویر ہے تک تو فضیلت والا ہے ورنہ کوئی نہ بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے سب برابر ہے سب پہچان کے لئے الگ الگ نام ہے یہ جو چیز اسلام نے ہم کو دی تھی اگر ہم نے اس کو یہاں یاد رکھا ہوتا تو یہاں جو طبقاتی نظام قائم تھا کچھ لوگوں کو دلیت اور صدر بولا جاتا تھا ان کو بلکل کہا جاتا تھا کہ ان کی پیدائی پیر سے ہوئی ہے اور کچھ لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ ان کی پیدائی سر سے ہوئی ہے کچھ لوگوں کو کہا جاتا تھا ان کی پیدائی سینے سے ہوئی ہے ان میں جو نیچے والے طبقات تھے کتنا زیادہ ہم سے اوپر اثر ہوتا اگر ہم نے اس کو پھیلایا ہوتا ہم نماز تو بہت خشو خضو سے مسجد کے اندر پڑھ لیتے ہوں جو دیندار ہیں وہ ویسے تو نماز بہت سے چھوڑتے ہوں تو ہم جانتے ہیں لیکن جو دیندار ہوں نماز بہت خشو خضو سے پڑھیں گے مسجد کے اندر مسجد میں کون جاتا ہے دیکھنے کے لیے کون سے ہمارے غیر مسلم بھائی جاتے ہیں کہ مسجد میں کتنا خشو خضو ہے یا خشو خضو سے پڑھ بھی رہا ہوں تو اس سے ان کے اوپر کیا اثر پڑھنے والا ہے ان کے اوپر اثر پڑھتا جب ہم پورے پورے اسلام میں داخل ہو کر اسلام کی جو مساوات والی تعلیم ہے اس کو بھی یہاں پر پھیلا رہے ہوتے لیکن افسوس کی بات کہ اس کو تو ہم کیا پھیلاتے ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے کیا غزب بھائیا یہاں سے ہم خود متاثر ہو گئے خود مسلمانوں میں ہو جنی چاہ جائیں کوئی اپنے کو اشرار سمجھنے لگے اور کسی کو ان میں ارازل کہا جانے لگا نیچے تقات والے کہا جانے لگا یعنی بجاہ اس کے کیا اثر ڈالتے ہیں مؤثر ہوتے ہیں متاثر ہو گئے کیسے اثر پڑے گا یہ تو مسجد سے باہر کی چیز تھی یہ اثر ڈالتی یہاں کے بہت سے تقات تو متاثر کرتی لیکن افسوس اس کو نہیں کر سکے ایک مثال یہ میں دیتا ہوں وقت زیادہ ہوا زیادہ مثالیں نہیں گئے یہ مثال اور دیتا ہوں اسلام میں کتنا زیادہ سادگی پر زور دیا گیا کہ جب سادیاں کی جائیں تو سادے انداز سے کی جائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا برکت میں سب سے بہا ہوا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم صرف زبان سے فرمایا ہی نہیں آپ نے کر کے بھی بکھایا آپ نے اپنی بیٹھیوں کی شادیاں کی بلکل سادگی کے ساتھ کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازوار متحراز سے شادیاں کی بلکل سادگی کے ساتھ کی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو تو وہاں بہت جہیز دیا تھا لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اور بھی تو آپ کی بیٹھیوں تھی ان کو کونسا جہیز دیا تھا یہاں حضرت فاطمہ کی شادی کے وقت تو معاملہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے ابو طالب سے لے لیا تھا ابو طالب کے بہت سارے بیٹھے تھے مختلف لوگوں نے مختلف جو دوسرے ان کے بھائی بنتے انہوں نے لے لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے حضرت علی کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا اس وجہ سے جب ان کی شادی ہو رہی تھی تو ان کا کوئی گھربان نہیں تھا کوئی سامان نہیں تھا اسی لئے چند ضرورت کی چیزیں آپ نے ان کو دے دی تھی وہ نے جتنی بھی شادیاں ہوئیں آپ نے ولیمہ کو سنت قرار دیا مہر ایک ضروری حصہ ہے شادی کے اندر یہ دو چیزیں ہیں اور یہ دونوں کے دونوں خرچے کس کے اوپر ہیں چوہر کے اوپر مرد کے اوپر مہر بھی مرد کو دینا ہے ولیمہ بھی مرد کو کرنا ہے لڑکی کے اوپر دور دور سے کوئی خرچہ نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کو سنت جب قرار دیا تو یہ بھی ہے کہ حضرت عبدالرحمان ابن عور جیسے صحابی کو جب ان کی شادی ہوئی تھی تو آپ نے کیا فرمایا کہ اولیم ولو بھی شادے ہیں تم ولیمہ کرو چاہے ایک بطری سے کیوں نہ ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زیند سے جب شادی آسمان پر ہو گئی تھی خات انداز کا کہ ان سے شادی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی لمبا قسم نہیں گیان کریں گے تو اس خوشی میں آپ نے سب سے بڑا ولیمہ کیا تھا خود حدیث میں اس کے الفاظ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازوار مطاہرات میں سے کسی کا بھی اتنا شاندار علیمہ نہیں کیا جتنا کی حضرت زیند کا کیا اب ہم لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آس پاس کے سب گاؤں بلا لیے گئے ہوں گے جیسا کہ ہوتا ہم لوگیا لیکن آگے شاد ہے اس سے بات واضح ہو جاتی ہے مکمل ایک بطرے پر آپ نے ولیمہ فرمایا یہ سب سے شاندار جو ولیمہ ہوا افتال ورنہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بعض ازوار کا ولیمہ آپ نے کیا ہے علا مدین دو مد کس کے بدلے میں جو کی روٹیوں کا بدلے صرف دو مد دو مد کتنا ہوتا ہے آدھا سا یعنی ایک کلو چھے سو تیٹیس گرام جو کا آٹا تھا اس سے روٹی پکی ہوگی ہو سکتا ہے نمک ڈالا گیا ہو گوشت کا کوئی تذکرہ وہاں پر موجود نہیں جہاں پر یہ حدیث ہے گوشت کا کوئی تذکرہ نہیں تو صرف اتنا رہا ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر جب حضرت سفیہ سے آتھ سرچاہ بھی کیے اس میں جو آپ نے ولیمہ فرمایا تو اس میں کیا تھا دستر خان بشا دیا گیا کوئی پنیر لے آیا کوئی خجون لے آیا اس طریقے سے اسی پر دستر خان پر ڈال دیا سب کو ملا دیا گیا سب نے اسی کو کھا لیا ہو گیا ولیمہ فاتم جو چیز مسنون ہو اس انداز میں ہوتی تھی لیکن آج ہم لوگوں کے ہاں کیا ہوتا ہے میرے بھائیو اگر اس چیز کو ہم لوگوں نے اسی طرح تھاما آتا جیسے کہ ہم اپنی نمازوں کو تھامے ہوئے ہیں جیسے کہ اپنے روزوں کو تھامے ہوئے ہیں جیسے کہ زکاة کے حکام کو تھامے ہوئے ہیں ایک ایک مسئلے کو مولوی سے پوچھتے ہیں کہ مولی صاحب آج میں نماز پر ہوا تھا فلا چیز پیش آ گئی میری نماز ہوئی کی نہیں ہوئی آج مولی صاحب میں نے روزہ رکھا تھا فلا چیز پیش آ گئی کہیں روزہ میں نے پوٹ تو نہیں گیا اس کے تو بڑی باری کیا پوچھی جاتی لیکن شادی کرتے وقت کبھی جاتا ہے کہ وہ مولی سے پوچھنے کہ مولی صاحب کتنا اس میں خرجہ کرنا چاہیے کتنا نہیں کرنا چاہیے خود مولوی جو اتنے اثرات ہیں اتنا زیادہ عام ہے چیز کہ مولوی خود پریشان ہے خود اس کو چیزیں کرنی پر جاتی ہیں یہ عالم چل رہا ہے کیسے کیسے اس میں جہاز جب اس میں دعوتیں تھی دور تک بلاتے ہیں یہ معلوم ہوا دوسرے ممالس تک سے لوگ آ جاتے ہیں یہ عالم ہوتا ہے یہاں کے جو ہمارے غیر مسلم بھائی تھے اگر ہم نے سادگی کا وہی نمونہ رکھا ہوتا جو آجر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا تھا اور یہ جو بلکل سے جتڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک رسم یہ ہے کہ جو لڑکی والے کے نانیال والے ہوتے ہیں اس کا نام بھی یہ کہ انہیں بھوڑ گیس ہو وہ جو نانیال والے ہوتے ہیں ان کو بھی بہت بڑی بڑی رکھمیں دینے پڑتی ہیں انہوں نے ایک ساکھ کی مثال بھی آس پاس کے پیش کی کہ ان کو پانچ کروڑ رکھیں دینے پڑتی ہیں اس طریقے کی رسمیں موجود اب جس کے یہاں لڑکی کی شادی ہے وہ تو پریشان دہتا ہی ہے کہ ہے تم کو ایک اپنا کرنا ہے اور جو لڑکی کے قریبی عیضہ ہوتے ہیں وہ بھی پریشان دیتے ہیں وہ بھی پریشان دیتے ہیں جیسے لڑکی کے گھر والے پریشان وہیسے قریبی عیضہ بھی پریشان ان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے پیش کرنا ہے وہاں پر اچھی بڑی مجداروں ان کو کرنا ہے تو یہ خود ہم متاثر ہو گئے جبکہ ہم کو مؤثر بننا تھا یہ چیز ایسی تھی کہ اس کو مضبوطی سے ہم نے کاما ہوتا اور دوسرے دیکھتے تو متاثر ہو گئے اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں نسال کی طور پر جب ملازمت کی جائے وہاں ملازمت کے جتنے گھنٹے مقرر ہیں اس میں ڈنڈی ماننے کی بلکل اجازت نہیں ولنہ چوری ہے اگر آڑ گھنٹے کام کرنے کے مقرر ہوئے کوئی ملازم ہے چاہے وہ افسر ہو چاہے وہ چپراسی ہو چاہے کسی اور عہدے پہ ہو اگر اس میں اس نے ڈنڈی ماری دہ ادھر کیا ملازمت کے عوقات میں تو ایک طرح کی چوری ہے جو اس نے کر دی اس وقت کی جو تنخواہ ہے اس کے لیے جائز نہیں کبھی ہمارا ادھر بھیام ہی نہیں جاتا اس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ان سب چیزوں کو یہ فرمایا گیا کہ جس شخص کا پروسی اس کی عذیتوں سے اس کی عذیتوں سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل اتنا وصیت کرتے رہے پروسی کے حقوق کے بارے میں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ موت کے بعد پروسی ہی وارث ہوگا اتنے حقوق آپ نے بیان کیے یہاں مسلم غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ جب مسلم پروسی ہو تب ہی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اچھا برطا کرنا ہے یہ نہیں کہا گیا پروسی کے ساتھ چاہے مسلم اچھا گئے مسلم اگر یہ چیز مضبوطی سے اسی طرح ہم نے تھامی ہوتی جس طرح سے ہم نے نماز اور روزے اور دوسری عبادات کو تھام آئے تو کیا ہمارے مسلم پروسی ہم سے متاثر نہ ہوتے زبان سے اچھائی کہنے سے کوئی اصل نہیں پرتا جب معاملات میں اچھائیاں خرید فروغ کرتے وقت یہ اشارت فرمایا گیا کہ جب نعب کے دو تو پورا پورا نعب کے دو جب لے رہے ہو تو زرزہ برابر جائے کہ نہ لو اور اس کے لئے قرآن میں فرمایا گیا کہ مستقلن پیغمبر مہرے گئے مبوسیے گئے ہمارا اگر تاجیر اس کو اپر پوری طرح عمل کرتا تو جو ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تجار کے مارے ہوئے کتنا ان کا اوپر اثر ہوتا میرے بھائیوں غور کر کے آپ دیکھیں کہ جو عبادات ہم کرتے ہیں اپنے لئے کرتے ہیں لیکن اس کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کوئی اس سے متاثم نہیں ہوسکتا اپنے فائدے کے لئے کرتے ہیں بہت لازمی چیزیں کرنا ہے ہم کو لیکن یہ جو چیزیں باہر سے متعلق تھی یہ فرمایا گیا کہ بچوں پر شکت ہونی چاہیے بڑوں کا اکرام ہونا چاہیے بھائیوں کا خیال لکھنا چاہیے پوری اگر اس کی پابندی ہوتی مکمل طور سے تو کتنا معاشرہ اچھا ہو جاتا لوگ دیکھ دیکھ کے اسلام کی طرف مائل ہوتے میرے بھائیوں یہ ہے جو ان آیات کریمہ میں کہا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِسَئِ اللَّا لِعَبْدُورِ ہم نے جن اور اس کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں یعنی حکم بھی چھوڑ دے تو ایسی صورت میں اس کا اسلام ناقص ہے فرمایا گیا اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یہ جو ہمارے اوپر اتنی زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس میں خود اپنے ترکوتوں کو بھی دخل قرآن مجید میں ساتھ کہہ دیا گیا ہے بلکہ سراحت کے ساتھ افا تکمینون ابی باز کتاب یو تکرون ابی باز کیا کتاب اللہ کے بعد حصوں پر ایمان لاتے ہو اور باز کا اذکار کرتے ہو یعنی اس کو چھوڑ دیتے ہو فرما جزاؤ مئی فالو دالک مینکم معلوم بھی یہ کہ اس کی سدا کیا ہے دنیا میں رسوائی دنیا میں رسوائی بلکل تہہ فرما جزاؤ مئی فالو دالک مینکم اللہ خز ان کی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میرے سوائی اور آخرت میں یردون ایلہ سدیل ازا سخترین ازام نور کو ڈالا جائے گا میرے بھائیو اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے جب تک ہم زندہ ہیں جب تک ہماری ساسے چل لنی ہیں اگر کسی وقت بھی ہم سمجھ لیں کہ اسلام کیا ہے اور صحیح اسلام کی تصویر پیش کہیں تو انشاءاللہ اپنے لئے بھی فائدہ مند ہوں گے اور ہمارا معاشرہ بھی ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا جس کے اثرات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جو ایکنی نفرت ہم سے کی جا رہی ہے جس میں خود وخود ایٹومیٹک طریقے پر کمی آئے گی چاہے کتنے مضامین لکھے جائیں چاہے تھی تقدیریں کی جائیں جب تک عملی نمونہ لوگوں کے سامنے نہ ہو دوسروں کو اوپر ہم اثرات ڈال نہیں سکتے بس اخیر میں ہم یہی دعا کر کے رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے واہ خود آوانا الحمدللہ ربی آلہم صدرہ 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 صدرہ